بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے آخری نبی اور حادی بنا کر مبوز کیا وحی کے معنی کلام اور خطاب کرنے کے ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے نبیوں کی طرف نازل فرمانا نزول وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے برائے راست کلام فرماتا ہے لہذا گزشتہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلی وحی کا آغاز کیا اور انہیں عظیم کام کے لیے منتخم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا جو خواب آپ رات کو دیکھتے اس کی تعبیر صبح کے اجالے کی مانت سامنے آ جاتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس برس کے ہوئے تو آپ مکہ کے پہاڑوں میں گوشہ نشی ہو گئے وہاں آپ خلوت میں کئی کئی راتیں عبادت میں گزارتے پھر توشہ لینے گھر آتے اور واپس انگاروں میں چلے جاتے صحیح بخاری میں پہلی دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کی کیفیت کو جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ اس طرح بیان کیا ہے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑو میں نے کہا کہ میں پڑنا نہیں جانتا آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دے گئی پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے دبایا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی پھر اس نے کہا کہ پڑو میں نے کہا کہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو دبا دیا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑو اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا اور پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون سے پڑو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے پس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غارہ ہرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کام رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے آپ کی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آپ کی ڈھارس بندائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے اللہ کی قسم آپ کو اللہ کا بھی رسوان ہی کرے گا آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں آپ تو کمبہ پرور ہیں بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں بہمان نوازی میں آپ بے مثال ہے اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں ایسے اصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت زلت و خواری کی موت نہیں پاسکتا پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ کو ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو ان کے چچا ذات بھائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تاخر پورا واقعہ سنایا جسے سن کر ورکہ بے اختیار بول اٹھے کہ یہ تو وہی معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو اس چہر سے نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تاجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے ورکہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے مگر جو شخص بھی آپ کی طرح عمر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا مگر ورکہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے پھر کچھ عرصہ تک وہی کی آمد موقوف رہی ایک اور حدیث میں اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی پر وہی نازل کی تو آپ کی ران میری ران پر تھی مجھے اتنا بوجھ لگا کہ اندیشہ ہوا کہ کہیں میری ران ٹوٹ ہی نہ جائے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ